ہنڈے موٹرز کی گرینڈ آئی ٹین بھارت میں بہت ہی پاپلر گاڑی ہے اور اس میں جو فیچرز ہیں وہ اپنے آپ ہی اسے ایک خاص گاڑی بنا دیتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی اس گاڑی کو بہتر بنانے کی اچھا نہیں رکھتی ہے تو آپ غلط ہیں ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کمپنی جلد ہی گرینڈ آئی ٹین کی نئی جنریشن موڈل کو لانچ کرنے کی تیاری میں ہے حالانکہ کمپنی نے اس کا ٹیزر ہی لانچ کیا ہے لیکن ہم آپ کو اور زیادہ ٹیز نہیں کریں گے اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں پر اس کے پہلے اتنی ریکویسٹ کر لیں کہ اگر آپ یہاں پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل اینجے ہندی کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پیس کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گرینڈ آئی ٹین کا ٹیزر بھی لانچ ہوا تھا اور ہمیں ملی جانکاری کے مطابق اب گاڑی میں نیوز بھی جڑ جائے گا مطلب اب گاڑی کا نام ہو جائے گا گرینڈ آئی ٹین نیوز یہ کار کا تھرڈ جنریشن موڈل ہوگا اور یہ گاڑی اسی مہینے بیس اگست کو لانچ ہو جائے گی یہاں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ کمپنی نے اس کار کی بکنگ بھی شروع کر دی ہے اور صرف گیارہ ہزار روپے کا ایڈوانس پیمنٹ دے کر آپ اسے بک کروا سکتے ہیں تو آپ اگر ان میں سے ہیں جو زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے یہ بیس چوائس ہو سکتی ہے گاڑی کے پلیسمنٹ کی بات کی جائے تو گاڑی گرینڈ آئی ٹین اور گرینڈ آئی ٹونٹی کے بیچ رہے گی کمپنی اس نئی نیوز کو ایک نئے پلیٹ فارم پر بنا رہی ہے جس کے چلتے اس میں زیادہ جگہ ہوگی اور یہ کافی سیف بھی ہوگی گاڑی میں سامنے کی طرف کیسکینڈل گریل پروجیکٹر ہیڈ لیمپ اور ایلیڈی ڈی آر ایل اور جیکٹر فاغ لیمپ ملیں گے سائیڈ میں کروم ڈور ہینڈل اور پندرہ انچ کے ڈیول ٹون آلائی ویل بھی ملیں گے اور پیچھے کی طرف لیڈی ٹیل لائٹ ہوگی جو کی اسے کافی ایمپریسیب بنا دیتی ہے گاڑی میں اندر کی طرف نیا ڈیش بورڈ ہے ایٹ انچ کا ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم ہے جو کی انڈروائیڈ آٹو اور ایپل کار پلے کے ساتھ ہنڈائی بلو لنک بھی سپورٹ کرتا ہے آپ کو گاڑی میں بہت شاندار چگہ ملے گی اور اسٹوریج اسپیس بھی کافی ہے ساتھی گاڑی میں سٹیرنگ ویل بھی نیا ہے اور کئی بٹن بھی جو کی اسے کافی کنٹرول دیتے ہیں ساتھی آپ کو گرینڈ آئی ٹین نیوز میں آپ کو اور بی ایم سیمی ڈیشٹل انسٹرومنٹ کلسٹر آٹومیٹک کلائیمٹ کنٹرول جیسے کئی ایڈوانس فیچرز بھی دیئے گئے ہیں ساتھی گاڑی میں ڈوال ایر بیگ ای بی ایس فرنٹ سیٹ بیل ریمائنڈر سپیڈ الٹ ریئر پارکنگ سنسر جیسے بہت ہی شاندار فیچرز ہیں مطلب گاڑی پہلے کے مقابلے کافی سرکشت ہے انجن کی بات کریں تو ہنڈے گرینڈ آئی ٹین نیوز میں آپ کو 1.2 لیٹر کا پیٹرول انجن ملے گا جو کی 83 بی ایچ پی کی پاور دیتا ہے دوسرا آپشن ہے 1.2 لیٹر کا ڈیسل انجن جو کی دونوں ہی گاڑیوں میں 5 سپیٹ کا مینویل گیر باکس سٹنڈر طور پر ملے گا اور اس میں آپ کو 5 سپیٹ کا ایم ٹی بھی مل سکتا ہے دونوں ہی آپشن بی ایس سکس انجن ہوگے جو کیسے فیوچر ریڈی بناتے ہیں کمپنی اس نئی گاڑی کو تیوہار کے پہلے لانچ کر کے پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور یہ جتنی خاص ہے اس حساب سے یہی لگتا ہے کہ کمپنی اس سے فائدہ لے بھی پائے گی آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے اور ہم سے جڑے رہیے تھانک یو فری مچ